اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج جو ہے آپ لوگوں کو اپنا انگلی شنگورہ ریبٹس کا شوق کرواؤں گا اور اس کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں اس میں کیا اتیاطی تعدابیر ہیں اور یہ پارٹ ٹائم بزنس اچھا ہے یا برا ہے جس طرح کہ پچھلے دنوں میں نے جو ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا کہ میں پشاور جا رہا ہوں اپنے کام کے سلسلے میں تو یہ ہمارا پارٹ ٹائم شوق ہے جو دوسرا کام ہے وہ ہمارا فل ٹائم جاب ہے ٹھیک ہے جی تو پارٹ ٹائم بزنس کے لیے یہ بہت اچھا ایک ذریعہ ہے آمدن کا تو میں پشاور جلا گیا تھا پچھلے دنوں اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے کام کے سلسلے میں تیس دن یا پورا مہینہ لگ جائے یا پندرہ بیس دن لگ جائیں تو زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے پر شکر ہے اللہ کا کام جو ہے ایک دو دنوں میں ہی ختم ہو گیا تھا اور میں واپس آ گیا ہوں تو آج پہلے آ کے میں نے جو ہے آپ لوگوں کو انگلیش انگورہ ریبٹس کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے اور اس کے بزنس کے بارے میں بتانا ہے اور جو میں نے لیا تھا کس طرح لیا تھا وہ بھی آپ لوگوں کو میں نے شوق کروانا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا ویڈیو میں کسی قسم کی کمی بیشی ہو تو اس کے لئے پہلے سے معذرت ہے نیا نیا چینل ہے جسنا کہ پہلے ویڈیو بناتا تھا تو وہ اس میں میں فیس سامنے نہیں لاتا تھا بیک پہ ویڈیو میں بناتا تھا تو یہ آپ فیس سامنے لانا ہے ظاہری بات ہے ایک دم سے بندہ اس طرح نہیں بنا سکتا بہت سی کمی بیشیاں رہ جاتی ہیں بولنے میں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں جھجک ہوتی ہے رکاوٹ ہوتی ہے تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہی کلیر ہوتی ہیں جب تک آپ کام شروع نہیں کریں گے محنت نہیں کریں گے آہستہ آہستہ آپ اگر یہی سوچیں گے کہ میں جھجکتا ہی رہوں گا یا میرے سے نہیں بنتی تو وہ چیز کبھی نہیں بنے گی آپ شروع کریں پہلے غلط بنے گی آہستہ آہستہ ہی بہتری کی طرف انسان آتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو بلکل زیرو تھے اور آہستہ آہستہ کرتے 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 کنٹینیو کرتے کرتے اوپر چلے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک چیز آپ شروع کریں تو اس کو چھوڑے مت بلکہ لاس ہو نقصان ہو تو اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں اس پہ محنت کریں محنت سب سے بڑی چیز ہے اللہ پاک بھی کہتا ہے محنت کرو گے تو اس کا صلح آپ کو ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا اللہ پاک کے آسرے پہ اللہ پاک سے دعا کر کے ہم یہ کام شروع کرتے ہیں اور اسی پاک ذات کا ایک آسرہ ہے نہیں تو اور کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ اتنا مخلص جتنا آپ کا آپ کا رب ہے ٹھیک ہے تو غلطیوں کے لئے معذرت ہے بولنے میں بہت سی کتائیاں ہو جاتی ہیں تو انگلیش انگورہ ریبٹ جی بہت اچھی بریڈ ہے ریبٹس کے حوالے سے پاکستان میں اس کی بڑی ابھی ڈیمانڈ ہے ریبٹس میں جو ہے زیادہ تر چل رہا ہے انگلیش انگورہ جرمن گینٹ اور فوزی لوپ انگلیش انگورہ آپ کو جو ہے بچوں کا پیر مل جاتا ہے بارہ ہزار روپے میں دو مہینے کا اور جو جرمن گینٹ ہے اس کا بچوں کا پیر دو مہینے کا مل جاتا ہے چالیس ہزار پچاس ہزار کا اور جو فوزی لوپ ہے اس کا مل جاتا ہے یہی بیس سے پچیس ہزار کا بچوں کا پیر بڑے پیر تو ہم نہیں لے سکتے تو چھوٹے پیر ہم لے سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے بہت آسان ہے پالنا کیر بہت آسان ہے اس کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے نقصان ہونے کا جو خطرہ ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ہے یعنی نقصان نہ ہونے کا خطرہ ٹھیک ہے یعنی نائنٹی پرسنٹ آپ کو سیو ہے اس میں ٹین پرسنٹ چانس ہے تو وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں تو جسنا مرگیوں کا کام ہے اس میں ففٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے نقصان ہونے کا یعنی آ گیا نقصان تو سارا ختم خرگوشوں میں یہ چیز نہیں ہے اس میں ٹوٹل دو بیماریاں آتی ہیں ایک یا تو ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس کے لئے فریجل سیرپ آپ دے دیں یا پھر دوسرا ہوتا ہے ان کو خارش ہو جاتی ہے خجلی تو وہ آپ کوئی بھی خجلی کی دوائی ان کو دے سکتے ہیں ڈاکٹر ویٹرنیر والوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا بازو تھگ گیا ہے میں دوسرے بازو میں پکڑتا ہوں اس کو تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اپنے انگلی شنگورا ریبٹ میں نے بھی یہ لیے تھے ماشاءاللہ بچے اور آپ فل بڑے ہو گئے اور انشاءاللہ انکریب دیڑ دو مہینے میں یہ بریڈ بھی کر دیں گے تو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ابھی جو ہے میں آپ لوگوں کو بیک کیمرہ کر کے اپنے ریبٹ دکھاتا ہوں جی دوستوں یہ میرے انگلی شنگورا کے ریبٹ ہے ماشاءاللہ دو مہینے کے بچے لائیا تھا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت چیز ہے تو بزنس ہم لوگوں کا میرا میں اپنا آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میرا بزنس بعد میں ہوتا ہے پر پہلے میرا شوک ہے یہ جتنا سیٹ اپ میرے والد صاحب نے بنایا تھا تو یہ بیماری کی وجہ سے خالی تو ہو گیا ہے پر انشاءاللہ اس تا اس تا اس کو میں بھرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اچھے سے اچھی چیز لا کے ڈال رہا ہوں اپنی طرف سے باقی جو میرے رب کو منظور ہو تو مرتے ہیں تو تب بھی اس میں بہتری ہے اگر پل جاتے ہیں اس میں بہتری ہے پر ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے تو شکر اللہ پاک کا اس سے پہلے کبھی میرا نقصان نہیں ہوا بلکہ اللہ پاک نے اس سے مجھے فائدہ ہی دیا ہے تو بس نقصان آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ویکسین پچھلے دنوں کافی ایشو چل رہا ہے ہر بندہ ویکسین جو کر رہا ہے اس کا سیٹ اپ برباد ہو رہا ہے ویکسین نہ کرنا بلکل اپنے مرگوں کو یا ڈاکٹر سے مشروع کر کے کرنا تو میں نے بھی ویکسین کی تھی تو تب بھی جو ہے بیماری ویکسین کی اگلے دو دنوں میں جو ہے نا سارے اچانک ہی بیمار ہوئے تو اس سے پہلے کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا بلکہ اللہ پاک نے فائدہ ہی دیا ہے تو یہ چیک کر لیں آپ اب ماشاءاللہ بریڈر ہونے کے بہت قریب ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے دو مہینوں کے اندر اندر یہ بریڈ کر لیں گے کیونکہ خرقوش چیز ہی ایسی ہے بہت زیادہ بچے دیتے ہیں بہت زیادہ پھلتے پھولتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا یہ آپ اگر اچھی ورائٹی ڈال لیں گے تو اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے اگر آپ کو اول ایکس پہ نہیں سیل ہوتے یا کہیں اور سیل نہیں ہوتے آپ سیدھر کالیج روڈ پہ پرندو والی مارکیٹ میں جا کے دے دیتے ہیں کالیج روڈ نہیں ہے تو آپ تھوڑی تعداد بڑھائیں لاہور جا کے ٹولنٹو مارکیٹ میں دے دیں کہیں نہ کہیں سیل ہو جائے گا تھوڑے کم پیسوں میں سیل ہوگا پر سیل ہوگا اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے میں نے اس کو صرف چوکر پہ رکھا ہے بہت سے لوگ فیڈ پہ رکھتے ہیں تو آپ ایسا کام نہ کریں جو وہ مشکل ہو بچے لیا تھا تو بچے جو ہے میں نے چوکر چالیس روڈے کلو لے آتا ہوں اور صبح دوپیر شام چوکر ہی چلتا ہے اور کبھی کبھی مہینے میں ایک بار نیچے سے جا کے گھاس لے آتا ہوں کیاری سے تو وہ ڈال دیتے ہیں گھاس ان کو میں بالکل نہیں ڈالتا بلکہ چوکر ہی کھا رہے ہیں سوکا چوکر خالی چوکر تو یہ آپ چک کر لیں ماشاءاللہ بہت پیاری چیز ہے خوبصورت بہت چیز ہے یہ دیکھیں آپ بڑے بڑے بال ہیں کانوں کے اوپر بھی بڑے بڑے بال ہیں تو خوبصورت چیز ہے ہمارے گھر جتنے بھی مہمان آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا چھت کی طرف بھاگتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پرندے اور جانور وغیرہ دیکھیں گے تو یہ دیکھ لیا جی آپ لوگوں نے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا جو بیماریاں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی جو بریڈز کے بارے میں تھا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ان بریڈز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے جرمن گینڈ تو بہت مہنگے ہیں فزیلوب بھی مہنگے ہیں یہ تھوڑے سستے ہیں آپ کو تقریباً آٹھ ہزار روپے میں بھی مل سکتے ہیں بچوں کا پیر تو آپ لے کے پالیں اس کو ایک گھر میں رکھیں یہ میں نے جالی لگائی تھی کہ جو بھی یہ گن وغیرہ پانی گرتا ہے وہ نیچے ہو یہ میلے نہ ہو پر یہ جالی بھی کافی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے تو کافی جو ہے نا وہ بنا گئے پر انشاءاللہ اس کو صحیح کروں گا تو یہ دیکھ لیں یہ ادھر جا کے بیٹھے رہے ہیں پیچھے چھپ کے میں نے ابھی نکال کے ادھر سامنے کیا تاکہ آپ لوگوں کو چیز کی سمجھ آئے تو ٹھیک ہے ویڈیو کا لائک ضرور کرنا ہے اوکے جی شکریہ اللہ حافظ